بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین روزہ جسمانی روزہ ختم ہونے پر اسلام آباد کے سینئر سبل جج کی عدالت میں پیش کیا گیا دوران روزہ کیا کچھ ہوا وہ آپ سے بات کریں گے اور آخر کار واج ٹائمز کی ٹیم نے ایف آئی اے سائبر کرائم سیل میں جو مقدمہ ہوا ہے ایک سو انیس بٹا دوزار تیس دس جولائی کو اس مقدمے کی کاپی بھی حاصل کر لی ہے مقدمے میں کس کس کو نامزد کیا گیا ہے کیا کہا گیا ہے کیونکہ واج ٹائمز کے پلیٹ فارم سے ہمارا کام ہے حق اور سچ کی آواز بلند کرنا کو یقین کرے یا نہ کرے اس سے پہلے بھی بہت سے ایسے لوگ آئے بہت سے ایسے بڑے بڑے بر جائے جنہوں نے واج ٹائمز یوٹیوب چینل بند کرانے کی بہت کوشش کی اور اب دوبارہ سے وہ دو نمبر لوگ شروع ہو چکے ہیں واج ٹائمز کے حوالے سے وہ یوٹیوب کو کمپلینس کیے جا رہے ہیں بار بار وہ جتنی مرضی شکایتیں کرتے رہے ہیں کیونکہ ہم تو ڈاکومنٹڈ پروگرام کرتے ہیں اور ہم اس پروگرام جو بھی کرتے ہیں اس کے ڈاکومنٹس ہم جو یوٹیوب ہے اس کو بیج رہے ہیں ابھی ریسنڈی دو دنوں سے ہم پروگرام کر رہے ہیں اور دو دنوں سے ہی ایک ایسا شخص جس نے شرافت کا لبازدہ اوڑا ہوا ہے لیکن وہ اندر سے خود بہت بڑا شیطان ہے وہ بار بار یوٹیوب کو کمپلینس کیے جا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ بھئی میرا نام لیا جا رہا ہے میری تصویریں شیئر کی جا رہی ہیں تو جب آپ نوصر باز ہوں گے تو واش ٹائمز ایک پلیٹ فارم نہیں ہے یوٹیوب کے کئی چینل بن جائیں گے فیس بک ہے ٹویٹر ہے انسٹا ہے ٹک ٹاک ہے کہاں کہاں پہ آپ نوصر باز شکایتیں کریں گے خدا رہا اپنا قبلہ درست کریں ہم تو اس طرح پروگرام کرتے رہیں گے بات کر رہے تھے کہ ایف ای ای سائبر کرائم سیل میں جو سیف و رحمان خان نیازی کے اوپر مقدمہ ہوا ہے ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے جس طرح راجہ ریاض جگہ جگہ پہ جھوٹ بولتا ہے ہر قدم پہ وہ جھوٹ بولتا ہے اس کے پاؤں نہیں تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ سائبر کرائم سیل میں جو جھوٹا مقدمہ درجو ہے سیف و رحمان خان نیازی کے اوپر اس کے بھی پاؤں نہیں ہے کیونکہ سیفور ایمان خان نیازی نے سکیور رینیکس لانچ نہیں کی تھی ابھی تو وہ اپریشنل ہوئی نہیں تھی تو اس کے اوپر کمپلین لانچ کر دی کی ہے ناظین جو ایف ای اے سائبر کرائم سل میں مقدمہ درجوہ ہے اس کے مدعی مقدمہ جو ہیں شاہ فیصل ہیں وہ یہ الزام آئیت کرتے ہیں کہ سکیور رینیکس میں انہوں نے انویسمنٹ کی تھی دوزار بیس اکیس میں تو اب دوزار بیس اکیس میں تو سکیور رینیکس کا وہ وجود میں ہی نہیں آئی تھی تو جو مدعی مقدمہ ہے اس نے کیسے اس میں انویسمنٹ کر لی پھر سب سے اہم بات ناظرین وہ یہ ہے کہ اس مقدمے میں جن اور لوگوں کو نامزد کیا گیا ہے وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے دیکھیں اس میں دو لوگ تو ایسے ہیں جو نوصر بات ہیں اب ایک نیا کردار سامنے ہے جامشوروں کا وہ رہیشی ہے اس کو اس مقدمے میں نومینٹ کیا گیا ہے خیر مقدمے کے اوپر آلریڈی ہم بات کر رہے ہیں مزید آپ کو آپ مقدمے کی کاپی چلائیں گے اور آپ کو حقیقت بتائیں گے لیکن آج جب سیفور رحمان خان نیازی کو اسلام آباد کی مقامی عدالت میں پیش کیا گیا تو ایف ای ای سائیبر کرائم سیل کے جانب سے پانچ روز کے جسمانی ریمان کی استعداد کی گئی آلریڈی ہم ایف ای ای سائیبر کرائم سیل کے جو ایسے چو ہیں میاں عرفان ان کے اوپر بھی آواز بلند کرتے رہے ہیں ہماری یوٹیوب چینل کے اوپر پروگرام بھی پڑھا ہے ان کے حوالے سے جو میاں عرفان صاحب ہیں ان کے حوالے سے میں نے الیکٹرونک میڈیا میں بھی خبر بریک کی تھی اور اس کے بعد انہوں نے جو اپنے ساتھ پرائیویٹ لوگ رکھے ہوئے ہیں اس حوالے سے بھی ہم اب آپ کو لمحہ بلمحہ آگاہ کرتے رہیں گے کیونکہ اب اتنی تیز تر جو میاں عرفان صاحب نے ایک سینچری میں کہوں گا کیا کہ سیفور رحمان خان نیازی کو گرفتار کیا ساتھ ہی ان کو عدالت میں پیش کیا دو روز کا جسمانی رمان حاصل کیا اور اس کے بعد آج سیفور رحمان خان نیازی کو دوبارہ عدالت میں پیش کر کے پانچ روز کے جسمانی رمان کی استعداد کی گئی اس دوران عدالت نے یہ کہا کہ آپ نے دو دن کا جو جسمانی رمان حاصل کیا تھا کیا کچھ ریکور گیا لیکن ایف ای ای جو صفحہ مثل ہے اس کے اوپر کوئی ٹھوس ایسی چی نہیں لازکی کہ رمان ان کو مزید ملتا آج اسلام آباد کے سینئر سیفور رحمان خان نیازی کو جوڈیشل رمان پر اڈیالا جھیل بہی دیا ہے کیونکہ اس سے قبل بھی بی فور یو میں جب نیب ریفرنس دائر ہوا تھا اب دیکھیں نا ایک ہی وقوعے کے دو مقدمات درج کروا رہے ہیں ایک نیب ریفرنس ہے اور دوسرا سکیور رینیکس سکیور رینیکس کا میں اس لیے جھوٹ کہہ رہا ہوں کہ جو مدعی مقدمہ نے موقف اپنایا ہے دوزار بیس اکیس کا تو دو دوزار بیس اکیس میں سکیور رینیکس تھی ہی نہیں تو کیسے انہوں نے پیسے سکیور رینیکس میں ڈیپوزٹ کیے کیونکہ آپ کو یہ معلوم ہے کہ ہمارا کام ہے آپ کو حقیقت بتانا سیفور رحمان خان نیازی سے پہلے غلط کام کر رہا تھا تو ہم آواز بلند کرتے رہے توصیف آمیر کرتا رہا ہم آواز بلند کرتے رہے رادی ریاض آج تک کر رہے تو ہم اس کے خلاف آواز بلند کر رہے ہیں اس مقدمے میں جو اور لوگ نامزد ہیں اس میں جو میں نے آپ کو بتایا کہ ایک نیا کردار ہے بلاول جو ہے اس کا نام ہے بلاول بردی اس کا نام ہے جامشوروں کا یہ رہائشی ہے یہ شخص کون ہے اس کی خوج ہم بھی لگا رہے ہیں آپ بھی لگائیں لیکن یہ مقدمہ آپ دیکھ لیں یہ ہم سکرین پہ چلا رہے ہیں تو یہ ملاحظہ کریں ایک سو انیس بٹا دوزار تئیس مقدمہ اور اس مقدمے میں آپ دیکھ لیں کہ ڈیٹ اینڈ ہور اکرنس کے دوزار بیس اور دوزار تئیس کا لکھا ہوئے دس جولائی کو چار بچ کے تیس منٹ پہ مقدمہ درج ہوتا ہے جو کمپلیننٹ کا نیم ہے وہ بھی آگے لکھا ہوئے ہیں پھر بریف ڈسکرپشن آف آفینس جو ہیں چودہ آف پیکا چار سو انیس چار سو بیس اٹھ سٹھ اکتر چونتیس ایک سو نو اسلامباد نو ڈیلے آئی ویل انویسٹری گیٹ دا کیس اچھا ناظرین آپ کو ایک بات بتا دے کہ یہ جو مقد مقدمہ درج ہوا ہے اس مقدمے کے ایک لائن یہ بھی لکھی گیا کہ اس میں جو اور لوگ ہیں ان کے حوالے سے بھی ہم انویسٹیگیشن کر رہے ہیں لیکن مقدمے کے مطن کی طرف دوبارہ آتے ہیں یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کنسیکونٹ اپون کنکلیون آف انکوائری نمبر دس ون نو سو چھبیس ایک انکوائری ہوئی تھی اور اس میں جو نومینٹ کیا گیا ہے سیفور احمان خان نیازی وال عبدالرحمن آگے ان کے ایڈریس دیا ہوا ہے اور آگے لکھا ہوا ہے نیازی پیٹرولی این 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 ا باتا شارہ حریپور اور اس کے لبا آگے ان کے ایڈی کا نمبر موبائل نمبر لکھے ہوئے ہیں اور اس کے لبا جو چوتھے کیوز رہے ہیں بلاول بردی سن آف منزور علی بردی ان کا آگے اڈریس لکھا ہوئے ہیں بردی سیون شریف ڈسٹرک جام شورو آگے ڈریم شگر میلز بروکر بائی پوزنگ themselves as representative of international forex trading company having website domain as secure index dot com with malafide intention and ulterior motive to extort money from public in general including complainant mention in column number two communicated transmitted baseless and misleading information to him from whatsapp accounts اب ناظرین یہاں پہ آتے ہیں کہ یہ جو whatsapp کے نمبر دیئے گئے ہیں اب یہ نمبر تو سیفور احمان خان نیازی کے ذریعہ استعمال نہیں تھے آپ ذرا نمبر چیک کریں 03073 555555 اور 0313690 یہ اور اس کے لبا اور جو مدعی مقدمہ وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ مجھے جانسہ دیئے گیا چورتالیس ہزار ایک سو انسٹھ ڈالر اس نے ڈپوزٹ کیے تھے پچانوے لاکھ روپے کی رقم بنتی ہے اور پھر یہ کہا گیا اس مقدمے کے مدن میں کہ سکیور رینیکس میں انویسمنٹ کرنے کے بعد نہ تو رقم واپس ملی ہے اور نہ ہی کوئی پرافٹ ملے ہے اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا دوزار بیس اکیس میں سکیور رینیکس تھی یہ ناظرین میں آپ تک سوال رکھتا ہوں کیونکہ میں نے جسے شروع میں کہا کہ ہم تو صرف حق اور سچ کی آواز بلاند کریں گے یہ تو ایک جھوٹا مقدمہ لگ رہا ہے کہ سکیور رینیکس اپریشنل نہیں ہوئی تھی تو مدعی مقدمہ میں اس میں اس نے انویسمنٹ کیسے گئے راظرین یہ اس کا مقدمے کا دوسرا پر دیکھیں اس میں لکھا ہے دیورنگ انکوائری اندہ سبجیکٹ کےس اٹ کیم آن ریکارڈ چھے نومبر دوزار بیس کو یہ دیپوزٹ کر رہے ہیں بنک الحبیب میں آگے اکاؤنٹ نمبر بھی لکھا ہے اور اس میں جو رقم ڈیپوزٹ کی جاری ہے وہ چار لاکھ چوان ہزار پیہ ایک ڈیپوزٹ کیا جارہ ہے اٹھارہ دسمبر دوزار بیس کو پنچ الیس لاکھ پانچ ہزار پیہ اسکری بینک میں ڈیپوزٹ کروایا جارہ رہے اور پھر یارہ فروری دوزار اکیس کو پنچ تالیس لاکھ پانچ ہزار سمٹ بینک میں ڈیپوزٹ کروایا جارہا ہے پھر یہ کہتے ہیں کہ جی ٹیکنیکل کی ہم نے رپورٹ لی اور اس کے بعد انکوائری میں جو انکرمیٹنگ ایویڈنس آیا تھا اور اس کے بعد ہم نے یہ مقدمہ درج کیا ہے اس مقدمے میں ان چار لوگوں کو جو نامزد کیے گئے سیفر رحمان خان نیازی ہیں راجہ ریاض احمد ہیں ملک نوید ہیں بلاول برتی ہیں اور اس کے انڈ میں دیکھیں مقدمے کے انڈ میں لکھا ہوئے ہیں رول آف ادھر انوال پرسنٹ اف اینی ویل بی تھریشڈ آؤ ڈیورنگ تو ناظرین یہ ایک مقدمہ تھا جس کو چھپایا جا رہا تھا اور اس میں بڑی بڑی بڑکیں ماری جا رہی تھی کہ ہم سیفر رحمان خان نیازی کو گرفتار کروائیں گے تو دیکھیں گے وہ باہر کیسے نکلے گا اب سوال ناظرین آپ کے پاس میں رکھتا ہوں بی فور یو میں سیفر رحمان خان نیازی نے سکیم کیا اور پاکستانی طریقہ بڑا سکیم کیا لیکن اب یہ بتا دے کہ دوزار بیس اکیس میں کیا سکیور رینیکس بنی تھی کیا دوزار بیس اکیس میں کسی اور نے بھی سکیور رینیکس میں انویسمنٹ کی تھی اب یہ ٹوٹلی اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جالی مقدمہ لگ رہا ہے کہ سکیور رینیکس تو اس وقت بنی ہی نہیں تھی اس وقت تو سیفر رحمان خان نیازی کا بی فور یو کا کیس چل رہا تھا تو سکیور رینیکس میں جو مدعی مقدمہ ہیں انہیں انویسمنٹ کیسے کی یہ سب سے بڑا سوال یا نشان ہے سیفر رحمان خان نیازی کی جانب سے درخواست زمانت بھی دائر کر دی گئی ہے کل اس کی سماعت ہونی ہے اب دیکھتے ہیں کہ کیا سیفر رحمان خان نیازی کو اسلام آباد کی ماتحت عدالت سے زمانت ملتی ہے یا اسلام آباد ہائی کورٹ سے سیفر رحمان خان نیازی درخواست جو زمانت ہے وہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں جہاں تک تین اور جو لوگ ہیں جن میں ایک ملک نوید ہے راجہ ریاض ہے اور بلاول بردی ہے اس حوالے سے ہمیں ذرائع نے یہ بھی انکشاف کیے کہ ان کے وارن گرفتاری حاصل کر لیے گیا ہیں اور اب ان کے گھروں پر چھاپیں مارے جائیں گے جو بلاول بردی ہے وہ جامشورو سندھ کا رہشی ہے اس کی گرفتاری کے لیے بھی ایف آئی اے نے سندھ زون سے رابطہ کیا ہے راجہ ریاض احمد کی گرفتاری کے لیے انٹر پول سے رابطہ کیا گیا ہے اور ملک نوید کی گرفتاری کے لیے ہری پور میں ٹیم جائے گی اور یہی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جلد ملک نوید کو اور جو جامشورو کا رہشی ہے بلاول بردی اس کو گرفتار کیا جائے گا راجہ ریاض کو گرفتار کرنے کے لیے انٹر پول کی مدد لی جائے گے اور اس کے لیے اس کے وارنٹ حاصل کیا جائیں گے اور اس کے بعد راجہ ریاض کو گرفتار کیا جائے گا کیونکہ اگر تو یہ کیشورت کا مقدمہ ہوتا تو پھر میں کہتا ہے یہ بڑا ٹھوس مقدمہ ہے اس مقدمے میں سیفر احمان خان نیادی کی زمانت نہیں ہوگی لیکن ایک مقدمہ جس کا نہ سر ہے نہ پاؤں ہیں دوزار بیس اکیس کی بات کی جاری ہے دوزار بیس اکیس میں تو سکیوری نیکس لانچ ہی نہیں ہوئی تھی اب تو یہاں پہ جو ملزمان ہیں وہ عدالت میں یہ شوائد رکھیں گے اس میں یہ بتایا جائے گا ڈومین کے ذریعے کہ یہ ڈومین کب خریدی گئی تھی پھر وہاں پہ جو مدعی مقدمہ ہیں وہ کیا کریں گے اس لئے کہتے ہیں کہ ہر کام سوچ سمجھ کی کیا جائے لیکن یہاں پہ کہتے ہیں پیسہ پھینک تماشا دیکھ والی بات ہے پچانوے لاکھ کا سکیم ہے اگر یہی سکیم بی فور یو میں جمع کروایا تھا یا کیش ورت کا کوئی ایک اس طرح کا ڈراما کھیلا جاتا تو پھر تو سمجھ جاتی تھی سیفر احمان خان نیادی کی درخواست زمانت پر جو بھی فیصلہ ہوا آپ کو بتائیں گے فیار آپ تک منچانی تھی اور اس مقدمے کے مطن میں جو لکونے تھے وہ ہم نے آپ کو بتا دیا اب عمل کرنا یا اس کو سچ ماننا یہ آپ تک ہے اگلے پروگرام تک لے اپنے مزبان طاہر انسوری کو اجازت دیجئے اللہ حافظ